نومبر مہینے کی شروعات کے دوران دیپاولی کا تیوہارت، کسانوں کو آشا تھی کہ دیپاولی کے تیوہار کے پشچات سویابین کے بھاو میں بڑھو تری ہوگی، لیکن دیپاولی کے پندرہ دن بیٹنے کے پشچات بھی اب تک سویابین کے بھاو میں بڑھو تری نہیں ہو پائے۔ اتنا ہی نہیں پچھلے تین دنوں کے دوران سویابین کے بھاو میں لگاتار گراوٹ ہو رہی ہے۔ پچھلے دو تین دنوں کے دوران سویابین کے بھاو میں تیزی درز ہوئی ہے۔ ایسے میں سویابین کے بھاو سویابین پرائز کا بھوشے کیا رہنے والا ہے؟ اس کو لے کر سبھی کے من میں جگیا سا۔ آئیے کرشی وشے شگیوں ایوام ویعاپار وشے شگیوں سے جانتے ہیں کہ سویابین کے بھاو نومبر ماہ کے انتیم پکھوارے ارثات پندرہ سے تیس نومبر کے بیچ میں کیا رہنے کی سمبھاونا ہے؟ سویابین کے بھاو لگاتار گراوٹ کیوں ہو رہی؟ سویابین پرائز دیپاولی کے پشچات سویابین کا اچھا ویعاپار ہونے کی سمبھاونا سبھی جتا رہے تھے۔ اس سمبھاونا کو سب سے ادھک بل تب ملا جب دیپاولی کے پہلے سویابین کے بھاو پانچ ہزار روپے پرتی کونٹل پہنچے تھے۔ لیکن جب دیپاولی کے پشچات مندروں میں سویابین کی آوک ہونے لگی اس کے بعد سویابین کے بھاو میں لگاتار گراوٹ آنے لگ۔ سویا پلانٹ سنچالکوں دوارہ سویابین خریدی کے بھاو میں کمی کرنے سے سویابین کے بھاو میں گراوٹ رہ۔ یہی کارن رہا کی سویابین کے بھاو کو لے کر کسان ایوم ویعاپاری دونوں اسمنجسے میں ہے۔ سویابین کے لگاتار کم بھاو ہونے کے کارن اب سٹوک والوں کی خریدی دھیمی پڑ گئی ہے۔ وہیں بیج والوں کے لیے بھی خریدی کم ہونا بتائی جا رہی ہے۔ سویابین کا کاروبار کرنے والے جانکار بتاتے ہیں کہ دیش میں سویا تیل کا پریابت سٹوک ہے۔ اس کے کارن ہی سویا تیل کے بھاو میں بڑوتری کے باوجود سویا بین کے بھاو میں بڑوتری نہیں ہو رہی ہے۔ کرشی جانکاروں ایوم سویابین کا کاروبار کرنے والے ویعپاریوں کا کہنا ہے کہ سویابین کے پلانٹ کے بھاو میں لگاتار کمی کو دیکھ کر کسان بلکل نہ گھبرا برتمان میں جو پلانٹ کے بھاو میں سب اور مندی دیکھنے کو مل رہی ہے پچاس سے ایک سو تک مندی ہونے سے سبھی مندیوں میں بھی آج سویابین کے بھاو بھی کم ہی دیکھنے کو ملے ہے لیکن آنے والے سمجھ میں سویابین کے بھاو میں تیزی دیکھنے کو مل سکتی ہے ویعپاریوں کا کہنا ہے کہ کچھ دن کی مندی آئیں گی پھر تیزی کی پوری سمبھاونا سویابین کے ورطمان مندی بھاو چار ہزار روپے سے لے کر چار ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل تک بنے ہوئے ہیں وہیں سویابلانٹ بھاو چار ہزار دو سو سے چار ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل تک ہے ویعپار جانکاروں کا کہنا ہے کہ سویابین کے بھاو میں آنے والے سمجھ کے دوران تیزی آنے کی سمبھاونا لیکن یہ تیزی کب سے آئے گی اس کو لے کر سپشت روپ سے کچھ کہا نہیں جا سکت جانکار بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے سویا تیل کے سٹاک میں کمی آئے گی ویسے ویسے سویا بین کے بھاو میں بڑھو تری آنا شروع ہوگ نومبر ماہ کے انتم پکھواڑے میں سویا بین کے بھاو ستھر ارثات ورطمان کے بھاو ہی بنے رہنے کی سمبھاونا جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یدی سویا بین کی نیونتم سمرتن مولے پر خریدی تیز ہو جاتی ہے تو نومبر ماہ کے دوران ہی سویا بین کے بھاو پانچ ہزار روپے پرتی کونٹل تک پہنچ جائیں بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی